ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ وقت پر ملتی رہے دوستو انسان جب کسی دوسرے کا غم دیکھتا ہے تو اس کو اپنا غم بھول جاتا ہے آمیر خان کے فلم گچنی میں دکھایا گیا تھا کہ آمیر خان کو میمری لاؤس کی بیماری ہے مگر حقیقی زندگی میں یہ بیماری ایک روسی لڑکی ویرونکا کو بھی ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے اس کے زندگی تباہ و برباد ہو گئی اس بیماری کے ساتھ جڑی تکلیف اور دکھ شاید ہم سب کو رولا دے گا ویرونکا کی شادی ایک عام لڑکی کی طرح بہت ساری امیدوں کے ساتھ ہوئی جس میں پیار محبت ساتھ نبانے کے وعدے تھے پھر ویرونکا کو شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی شارٹ ٹم میمری لاؤس کی بیماری ہو گئی اس کے خاند اس کو طلاق دے دی دکھ درد میں ساتھ چھوڑنے والا کبھی مخلصاتی نہیں ہوا کرتا ویرونکا کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس کے خاند نے اس کو طلاق دے دی ہے وہ روز اپنے خاند کا انتظار کرتی ہے کہ وہ آئے گا اور زندگی حسین ہوگی مگر ہر روز رات اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے ہر روز رات کو اس کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ اس کے خاند نے اس کو طلاق دے ڈالی ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کا روتی ہے آہیں سسکیوں کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتی ہے روتی رہتی ہے ساری ساری رات جب صبح اٹھتی ہے تو وہ بھول چکی ہوتی ہے کہ اس کے خاند نے اس کو طلاق دی ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ میرا خاند آفیس چلا گیا ہے اور جب واپس آئے گا تو ہم زندگی کی حسین یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے وہ رات تک انتظار کرتی ہے بار بار پوچھتی ہے دروازے پر راہ تکتی ہے مگر چھوڑ کر جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے بیرونی کا آج بھی سہرہ میں بھٹکتے ہوئے سائے کی طرح اپنے خاند کی راہ تکتی ہے آپ ایک پل کے لیے سوچئے دنیا میں اس سے بڑھ کر تکلیف تے بات کیا ہوگی قدرت کی طرف سے آپ کو ایک بیماری لگ دے اور جس انسان کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اس بیماری کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا دے آپ سارا دن اس کا انتظار کرے اور آپ کو آپ کو پتا چلے کہ وہ انسان مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے تو جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے آدھ بھی پاکستانی معاشرے مسلمانوں میں بیویوں کا احترام کیا جاتا ہے یہ تو پاکستان کا غدار میڈی ہے جس نے ویسٹ کا کلچر پاکستان میں لانے کے لیے کوئی قصن نہیں چھوڑی جو راہ اور سی ای ای کے ایجنڈر پر پاکستان میں کھٹیا ڈراموں کی پیداوار کے ذریعے معاشرہ تباہ کر چکا ہے جس میں ہر دوسرے ڈرامے میں طلاق یا بیوی ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ افیر یا خامد ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ افیر دکھایا جاتا ہے انہی ڈراموں نے پاکستانی معاشرے کے تحس نحس کر دی ہے ورنہ بیرونیکا جیسے بیماریاں ہمارے معاشرے میں آپ کو اکشاز و ناظر ہی دیکھنے کو ملے اور اس پر جو خامدوں کا ریاکشن ہے وہ بھی اکشاز و ناظر ہی دیکھنے کو ملے ہم لوگوں میں آج ہی اپنے بڑے ماں باپ کا احساس بہن بھائیوں بیویوں کی محبت ہے یہ معاشرہ جتنا تباہ ہو چکا اس کا ذمہ دار میڈیا ہے پینسٹ پرسن ایک اندازہ کے مطابق طلاق کی ریشو صرف اس میڈیا کی وجہ سے ہے کاش کوئی انسان کوئی خامد کبھی اپنی بیوی کو ایسے نہ چھوڑے تنہائی میں انسان جس طرح تباہ ہوتا ہے اس کا غم صرف اور صرف موت ہی بھر سکتی ہے دوستو ہمارا چانل سبسکرائب کریں تک کہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ وقت پر ملتی رہیں